نون لیگ اور پیپس پارٹی آمنے سامنے آگئے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری تاک تاک کر حملے کیے گئے مریم اورنگ زیب نے شیئرمن پی پی کو آڑے ہاتھوں لیا عدد پلوشے خان نے لیگی راہنما کو خوب سنائیں مریم اورنگ زیب بولی بلاول بھٹو تحزیر میں رہ کر اپنی کارکردگی کی بات کریں بلاول کی زبان پر افسوس ہے پی ریم حکومت کے تمام فیصلوں میں پیپس پارٹی برابر کی حصدار تھی سیاست میں بولنا سب کو آتا ہے جملے کسنے سب کو آتے ہیں کونسی ایسی ترقی ہے جو سن سے پنجاب لارہے ہیں انہوں نے دوبارہ سے پاکستان کے اندر گالم گلوچ بدتمیزی گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا سیاسی مخالفین کے خلاف جملے بازی کسنا یہ دوبارہ سے کلچر شروع کیا مجھے افسوس ہے جو کہ اس ملک میں چوتھی دفعہ حکومت کرنے کی خواہش مند ہے تیسرے درجے کے جو لیڈران ہیں ان کو سپیشل ٹاسک کیا گیا ہے کہ وہ گالیاں گالچ اور بد تہذیبی کی انتہا کریں تہذیب میں رہ کر آپ اپنی کارکردگی میں بات کریں جب آپ پنجاب میں بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ نئے نئے پنجاب آئیں وہ نئے نئے پنجاب کو گھوم رہیں یا لاہور میں گھوم رہیں لاہور آپ کے لئے تو نیا ہو سکتا ہے بلاول صاحب کے لئے نیا اس لئے نہیں کہ بلاول صاحب کے نانا کی اور ان کی جماعت کی جو داغ بیل اور بنیاد ہے وہ اسی لاہور میں ڈلی اگر آپ نے پسماندگی دیکھنی ہو اور کون سی ایسی ترقی ہے جو وہ سندھ سے لے کر پنجاب میں آ رہے ہیں یاد کریں کہ جس وقت مریم نواز صاحبہ پہ برا وقت آیا تھا تو ایک بلاول صاحب تھے جو اس وقت مجھے لگتا ہے اپنی تہذیب کے دائرے سے اگر کبھی نکلے کسی کے لئے تو مریم نواز صاحبہ کے لئے نکلے اور اس وقت آپ سب کام پر رہتے ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے